اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو اپنے چینل کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ابھی تک کی ویڈیو میں ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ اگر آپ کو ایک سرور بلڈ اپ کرنا ہو تو آپ کیسے بلڈ اپ کریں گے لیکن فرض کرو اگر آپ کی ایک ویب سائٹ ہے یا دو ویب سائٹ ہے یا تین ویب سائٹ ہے آپ کا ویب ہوسٹنگ کا بزنس نہیں ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کرنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری اپنی ویب سائٹ ہے جو میں نے اپنی ریسنٹلی ہوسٹنگ ویب سائٹ سٹارٹ کی ہے تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کو سب سے بڑا پروفٹ کیا ہوگا سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں got free hosting for next three months اس میں آپ کو تین مہینے کے لیے free hosting ملے گی اگر آپ اپنی ڈومین ہمارے ساتھ register کرتے ہیں تو ہم آپ کو three months کے لیے free hosting provide کریں گے تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد جب آپ کے تین مہینے پورے ہو جائیں گے تو آپ کو کیا rates charge کیے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو single site کے لیے چاہیے تو یہ سب facilities ہم آپ کو provide کریں گے ہی کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی ویب سائٹ زیادہ ہیں تو آپ five بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو 50 ویب سائٹ کے لیے چاہیے یا unlimited ویب سائٹ کے لیے چاہیے تو یہ package آپ کے لیے best ہے اس package میں ہم آپ کو بہت highly support بھی provide کریں گے آپ کی ویب سائٹ کو modify بھی کریں گے edit بھی کریں گے جیسے آپ کو required ہوگا آپ کو 10$ پر منت میں provide کیا جائے گا تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ free hosting ہمارے پاس کام کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی تو چلوں میں ایسا کرتا ہوں کہ سب سے highest paid package کو select کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے buy now کے button پر click کیا تو ہم یہاں پہ پہ پہنچ کے اپنے client area پہ تو یہاں پہ آپ نے جا کے just اپنی domain کا نام دینے چلے میں کوئی بھی دے دیتا ہوں کیونکہ ابھی میں just آپ کو سکھانے کے لیے کر رہا ہوں تو یہ ہم نے .com کر لیا اور اس کے بعد check availability کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ domain already available ہے اس کے بعد next step آپ نے یہ کرنا ہے کہ continue کے button پہ یہاں سے click کر لینا ہے یہ ہماری hosting select ہو چکی ہے اور اس کی price ہاریاں ہمارے پاس $10 کیوں کیونکہ ابھی میں نے just ایک مہینے کے لیے select کی ہے اور SSL یہاں پہ کوئی بھی نہ select کرے آپ none پہ کر لیں یہ میں آپ کو directly خود provide کر دوں گا تو اس کو چلو ہم کر کے دیکھتے ہیں تین مہینے پہ تو output کے آتی ہے ہمارے card کی price update ہو کے $30 ہو چکی ہے اور اس کو ہم continue پہ click کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں domain ہماری select ہو چکی ہے اور hosting بھی add ہو چکی ہے تو اب ہم چلتے ہیں continue کرتے ہیں add to card اگر آپ نے کچھ اور بھی purchase کرنا آپ یہاں سے کر سکتے ہیں add to card button پہ click کر کے ایسے ابھی ہم نے کچھ اور purchase نہیں کرنا just میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آپ نے کس طرح hosting purchase کرنی ہے تو اب میں continue کے button پہ click کر لیتا ہوں یہ ہم اپنے check out پہ پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس total price آ رہی ہے وہ ہے $44.99 domain plus hosting کی price تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس coupon working ہے یا نہیں ہے تو یہ ہم نے اپنا coupon لگا دیا اب اس coupon کو ہم validate کر کے دیکھتے ہیں یہ اب دیکھ سکتے ہیں کیا ہمارا coupon add ہونے کے بعد ہماری hosting کی price $30 کم ہو چکی ہے اور just ہمیں domain کے لیے ہی charge کیا گیا ہے تو آپ نے just اس کے بعد checkout button پہ click کر لینا ہے جیسے ہی آپ checkout button پہ click کریں گے آپ کی طرف سے ایک order میں receive ہو جائے گا جس کے بعد آپ hosting use کر سکتے ہیں تو چلیں میں آپ کو اس کے بعد داتا ہوں کہ ہمارا hosting account کیسا ہوگا یہاں آپ login پہ یہاں سے click کر لیں یہاں پہ جا کے آپ اپنا دیں گے جو آپ کا gmail غیرہ ہے یہ login پہ میں click کر لیا یہ service میں نے already purchase کیا ہے تو چلیں میں اس کو open کر لیتا ہوں یہ services والے button پہ آپ click کریں گے اور اس کے بعد آپ product and services page پہ پہنچ جائیں گے یہاں پہ جا کے آپ نے active service کو select کر رہے ہیں اور یہاں سے جا کے آپ اس پہ click کریں گے اور یہ آپ کے hosting کی تمام information آپ کو provide کر دے گا آپ کی disk space کتنی use ہو چکی ہے آپ کی bandwidth کتنی use ہو چکی ہے اور آپ نے ssl purchase کیا ہے یا نہیں کیا تو میں تو خود بھی free ssl ہی use کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر یہاں سے آپ directly login to cpanel کر سکتے ہیں چلیں ہم check کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے cpanel کی statistics کیا ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3.33% ہم cpu use کر چکے ہیں کیونکہ اب 4 core processor ہے تو اس کو کسی اتنا use کر سکتے ہیں آپ physical memory دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 4GB ہے اور باقی سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے already unlimited پہ set کی ہیں تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ کو ہوسٹنگ کی ضرورت ہے اب website start کرنا چاہ رہے ہیں یا website سے relevant سکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے best opportunity ہے کہ آپ just domain purchase کریں ہوسٹنگ آپ کو free of cost ملے گی ہمیں next ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پہلے ہیں پہلے ہیں چیزیں آپ چاہ؟ م ملے گا چیزیں آپ پہلے ہیں پہلے ہیں نگا دも